اسلام علیکم ویورز میرے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدی ویورز آج ہم چھوٹے بچوں کی شوٹ یا نکر بنانے لگے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو میجرمنٹ بتا دیتی ہوں یہ 2 پیسز ہیں جو کہ میں نے ڈبل فولڈ کیے ہوئے ہیں اس کی جو چوڑائی ہے وہ 8.5 انچز یعنی ٹوٹل اگر ہم کہیں تو وہ 17 انچز ہے اور لمبائی اس کی 10 انچز ہے سب سے پہلے ہم اوپر نیفے کے لیے 2-2 انچ پر نشان لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے 2-2 انچز پر نشان لگا کے اس لائن کو ہم پورا ڈراؤ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد ہم نے ہپ کی چوڑائی کا نشان لگانا ہے تو وہ ہم نے لگا لیا ہے 7 انچز پر دونوں جگہ 7 انچز پر لگایا اور نیچے کی طرف ہم نے اوپر سے 8 انچ پر نشان لگا دیا ہے آسن کا مہری جو ہے وہ یہاں پر میں 7 انچ رکھ رہی ہوں 6.5 انچ جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہو جائے گی دیکھیں آسن کو ہم نے اس طرح سے گولائی دے دی ہے اب جو اس کی مہری کا سائز ہے پہلے وہ ناپ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں یہاں پر 7 انچ پر رکھ رہی ہوں یعنی 6.5 انچز پر یہ ٹوٹل آ جائے گی اور آسن کا جہاں نشان لگایا تھا ایسا تھرچہ نشان ہم لگا لیں گے تو اب ہم اپنی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنی کٹنگ کر لی ہے اور یہ ہمارے شوٹ یا نکر کی جو کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم سلائی کی طرف جائیں گے لیندھ میں نے زیادہ اس لیے نہیں رکھی کیونکہ نیچے ہم نے پٹی لگانی ہے اس میں پہلے آسن کی سلائی لگا لیتے ہیں دونوں سائیڈ پر آسن کی سلائی لگ چکی ہے اب ہم نیفے کی سلائی لگائیں گے اور نیفے کی سلائی ہم نے انہی نشانات پر لگانی ہے یعنی دو انچ جو ہم نے نشان چھوڑا تھا اسی کے مطابق ہم نے نیفہ موڑ کے سلائی لگا دینی ہے جب تک نیفے کی سلائی لگتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اس طرح سے یہ دیکھئے نیفہ ہم اس طرح سلائی کر لیں گے اور اینڈ میں ہم یعنی جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہاں پر ہم چھوٹا سا جو ہے فاصلہ رکھ کے ہلکا سا مہری چھوڑ دیں گے اس طرح سے تاکہ ہم یہاں سے الاسٹک جو ہے وہ انڈر کر سکیں تو اب ہم نے یہاں پہ نیچے جو ہے پانچوں کے لیے اس طرح کی ایک پٹی لے لی ہے جو کہ ہم نے ایک طرف لگانی ہے اور دوسری طرف موڑ کر پھر اس کے پر دوبارہ سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھئے میں پہلی سلائی لگا رہی ہوں یہ سلائی لگ جائے گی تو پھر ہم اس سے دوسری طرف پلٹ دیں گے چونکہ یہ کپڑا فینشنگ والا تھا تو میں نے ڈبل فولڈ نہیں کیا ادروائز آپ اس کو ڈبل فولڈ کر سکتے ہیں تو اسے ڈبل فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے میں نے سنگل فولڈ ہی کیا ہے تو ایک پہنچہ ہمارا سل چکا ہے یہ دیکھئے اس طرح اور اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا جو پہنچہ ہے وہ بھی بنا لیں گے اس طرح سے پٹی لگا کے اور پھر اسے اسی طرف موڑ کے دوبارہ سے اس کے پر ایک سلائی لگائیں گے دیکھئے ہمارے دونوں پہنچے سل چکے ہیں اب ایک پہنچے سے دوسرے پہنچے تک کی سلائی ہم اس طرح سے لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہم سلائی کو پکا کریں گے اور دھاگے کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا نکر یہ شورٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی اب صرف ہیلاسٹک رہ گیا ہے تو یہاں ہم نے جو چھوٹا سے سراخ چھوڑا تھا وہاں پہ ہم اس طرح سے ہیلاسٹک کو ماپ لیں گے جو کہ میں نے فورٹین انچ لیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ سیپٹی پن اس کے ایک سرے پہ اس طرح سے لگا گے اور ہم نے اس طرح سے ہیلاسٹک جو ہے وہ شورٹ میں پوری طرح سے اس طرح سے ڈال کے یہاں جب آخری سرے پہ پہنچیں گے تو جیسے ہم بڑوں کا ایلاسٹک اس طرح سے ڈبل کر کے اور اس کے پر سلائی لگاتے ہیں سیم اسی طرح اس پر بھی ہم سلائی لگا کے اس کو پکا کر لیں گے یہ دیکھی اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کے ایلاسٹک کو پکا کر لیا ہے بسی اس طرح شیک کریں تاکہ ایکولی جو ایلاسٹک ہے وہ شلوار کے اندر ڈیویڈ ہو جائے اب ہم نے جو چھوٹا سا مہری کا نشان چھوڑا تھا ایلاسٹک ڈالنے کے لئے اس کو بھی ہم سلائی لگا کے بند کر دیتے ہیں اس طرح سے تو یہ کام بھی ہمارا ہو گیا اب ہمارا جو شورٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہے فائنل لوک اس کی کچھ اس طرح سے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھ مہینے سے لے کر ایک سال تک کے بچے کو آرام سے آ جاتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھنکس پور ووچنگ